بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ علیہ وسلم عزیزان گامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکر اگر شکر ہے کہ ہمیں آج قرآن و جید کی تعلیم سے متعلق ایک اہم پروگرام کی شروع کرنے کا موقع ملا ہے یہ تیس پروگرام ہوں گے انوار القرآن کیام سے اور ہر پروگرام میں ہم ترتیب وار ایک پارے قرآن مجید روزانہ متعلق کریں گے بہت اختصار کے ساتھ اس کے جو مزامین ہیں ان کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے آج ہم پہلا پارا شروع کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ سے اتناہ ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرشیم سے حکم جا گیا ہے کہ اب آپ قرآن مجید پہ لگیں تو شیطان رجیم کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جائے اس لیے کہ شیطان کا سب سے بڑا مور چاہیے ہے کہ وہ انسان کو قرآن پڑھ لیتا ہے اور پڑھنے لگے تو سمجھنے نہیں دیتا اور کچھ سمجھ میں آ جائے تو عمل نہیں کرنے لیتا تو قرآن مجید سے روکنا جو ہے وہ شیطان کا مشم ہے اس لیے ہم ہوا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوض پڑھیں اور اللہ کی حفاظت میں آ جائے پھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ کے نام سے جو رحمن ہے رحیم ہے اللہ کے نام سے پرادی ہے کہ اے اللہ یہ کام جو اب ہم کرنے لگے ہیں یہ خالص تیرے لیے تیری رضا کے لیے تیری خوشنودی کے لیے کرنے لگے ہیں اس کام کرنے کی کوئی اور لیت نہیں بسم اللہ جو ہے حسن میں وہ نام ہے اس چیز کا کہ ہم یہ کام اللہ کے لیے خالص کر رہے ہیں کسی اور کی دعوت نہیں ہے اس کے بعد سورہ فاطحہ الحمدیف اس کا نام سورہ شفا بھی ہے یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے سات آیتیں ہیں اور اس قرآن مجید کے مزامین کے خلاصہ بیان کریں حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاطحہ کے تین حصے ہیں پہلے حصے میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی قرب العالمین رحمان رحیم مالک یومی الدین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بے نے تعریف کی حق ادا کیا دوسرے حصے میں ہم اللہ سے اہد و پیمان کرتے ہیں یا کنابود جی صرف آپ کی اور صرف آپ کی ہم عبادت کسی اور کی و ایہا کنستائین اور مانگنے کا عامل مدد صرف آپ سے مانگتے ہیں کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا یہ دوسرا حصہ ہے پولو قرارت فرماتے ہیں کہ بندے اور میرے درمیان تیسرا حصہ جو ہے وہ دعا کا ہے اہدن السراط المستقیم اے اللہ میں سراط مستقیم کی ہدایت دوس پہ چلا وہ سراط مستقیم ان لوگوں کو راستہ جن پہ آپ نے انعام فرمایا ان کا نہیں جن پہ آپ ناراض ہو گئے جو گمراہ ہو گئے یہ مختصد سورہ فاتح سورہ البقرہ شروع ہوتی البقرہ کے معنی گائے کہیں عجیب بات یہ ہے کہ ابھی ہم کہہ رہے ہیں اے نصرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چل یہ ہمارا سوا تھا اللہ سے دعا تھی سورہ بقرہ میں فوراً اس کا جوان مل گیا الیقلام لیقل کتاب لا رئی قفیل حدللتقیم یہ مقدس آسمانی کتاب ہے جس کے صحیح ہونے میں اصلی اور جنون ہونے میں بالکل درست ہونے میں کوئی شک و شبر کی کن جائش نہیں ہدایت مانگ رہے تھے دو حدللتقیم یہ ہدایت ہے متقیم کے لیے ان لوگوں کے لیے جو متقیم بننا چاہیں مزہ کی بات یہ ہے کہ جو متقیم بننے کے نیت کر لے قرآن انہیں متقیم کہتا اور یہاں فرمایا کہ ذالکل کتاب آسمانی کتاب ہے لا رئی قفی اس کے ہی ہونے میں کوئی شک کی کن جائش نہیں وہ کتاب جو نے مقدس صلی اللہ علیہ وسلم بے چور سو برس میں ناز کی تھی یہ ہوئی ہے اس نے کوئی تبدیلی نہیں آئی کوئی تحریف نہیں آن کتابوں میں تبدیلی کے تحریف اضافے کے ایڈیشن اور آلکشن کے جتنے کھیل کھیل کے رہے ہو لاؤں کھیل چکے اب نہیں اب کتاب کے پہلے صفحے پہ یہ آیت لکھے بھی نظر آئی گی لا رئی قفی اس کے درست ہونے میں جنون ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں تم اس کی کبھی تحریف نہیں کر سکو گی اس میں کوئی ایڈیشن آلٹویشن نہیں کر سکو گی اور عزیزانِ گرانی یہ دعویٰ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے اگر یہ دعویٰ کہ یہ میری کتاب ہے اس کو کوئی تم تبدیلی نہیں کر سکو گے اگر یہ دعویٰ انسان کے بس کا ہے آج آپ کریں بھائی اس زبانے میں تو کچھ نہیں تھا نہ فوٹوکاپیا تھا نہ مائیک فلم تھی نہ لائبیس تھی نہ یوزیمز تھے نہ یہ کمپیوٹر تھے کچھ بھی نہیں تھا پڑھے بھی کھلوں کی بہت کم تھے کالیج سکوز بھی نہیں تھے لیکن دعویٰ کر دیا کہ دیکھو یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے کیونکہ آخری کتاب ہے اس لیے اب ہم اس کی حفاظت کر کے تمہیں دکھائیں گے اور پہلے ہی صفحے پہ پہلی پہلی آیت یہی لکھتی سورہ فاتح کے بعد البخرہ صورت میں لا رئی بفی جالک الکتاب لا رئی بفی اس کے صحیح غیر مبدل غیر محرف ہونے میں کوئی شک نہیں اس کے مزامین کے درست ہونے میں کوئی شک نہیں عزیزانی گرامی میں نے ارز کیا کہ یہ دعویٰ آج آپ نہیں کر سکتے اپنے کسی داکومنٹ کے میں آپ نے دنیا کی ساری طاقتیں دنیا کی ساری حکومتیں ملکے کسی ایک ڈاکومنٹ کے میں دعویٰ نہیں کر سکتے جو اس میں آئندہ تبدیل نہیں ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہے گی پریزرڈ رہے گی انسان کے بس بھی نہیں ہے یہ دعویٰ کرنا لیکن یہ دعویٰ قرآن مجید تھے پہلے پہلے صفحے پہ موجود ہے اور صرف دعویٰ نہیں ہے چودہ پرس کی طویل مدد اس دعویٰ کے درست ہونے پہ گواہ بھی ہے یہ دعویٰ درست دعویٰ دکھوا اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ دعویٰ کسی انسان کا نہیں تھا اللہ کا تھا اور یہ کلام انسان کا نہیں ہے اللہ کا ہے اس میں پھر بتاتے ہیں کہ متقین کون لوگ ہوں گے جو اس کتاب سے ہدایت پائیں گے پانچ صفات بتائیں پہلی بات یہ کہ بیدار نغز لوگ ہوں گے صرف حصی چیزوں کو ماننے والے نہیں عالم غیب کی چیز عالم غیب کی چیزوں کو بھی وہ وہ ایسے ہی مانیں گے اپنی بیدار زمینی کی وجہ سے بیدار نغزی کی وجہ سے اور پھر نماز قائم کریں گے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں اور جو کچھ پہلے انبیاء پہ نازل ہوا اس کو بھی مانیں گے جو یہ قرآن نازل ہوا اس کو بھی مانیں گے اللہ جنہی یؤمنونہ بی ما انزلہ علیکہ وہ ما انزلہ من قبلیک آپ سے پہلے جو نازل ہو گیا اس پہ ہی تمام کتابوں پہ تمام انبیاء پہ ایمان لائیں گے اس پہ بھی قرآن پہ بھی حضور کی رسالت پہ بھی کہ بعد میں کسی آنے والے کا ذکر نہیں ہے نہ نبی کا نہ رسول کا نہ کتاب کا اور یہی جو ثابت بھی ہوتا ہے کہ قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آنی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی کوئی رسول نہیں آنے والا ہے اور ایک حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تیس شخص نبوت کا دعویٰ کریں گے اور سب کا دعویٰ جھوٹا ہوگا متقین ایک گروہ ہے اس کے بعد دوسرا گروہ ہوئے کفر کا راستہ اختیار کریں گے تیسرا گروہ جو ہے وہ منافقین کا ہے ان کی صفات یہ بیان کی گئیں کہ وہ بڑے ہوشیار بنتے ہیں اندر کچھ باہر کچھ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو رسول اللہ کے رسول کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے اپنے آپ کو دھوکا ہے انسان کسی اور کو اتنا دھوکہ نہیں دیتا ہے جتنا اپنے آپ کو دیتا ہے انسان کسی اور کے ساتھ اتنا جھوٹ نہیں بولتا ہے جتنا اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور اپنے آپ کو بے وقت بنا دیتا ہے فرماتہ یہ منافقین کی صفت ہے اور فرمایا کہ ان کے دل میں بیماری ہے دوغلپن کی اللہ اس بیماری کو اور بڑھا دیں گے اور عقل سے آری لوگ ہیں بڑے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں فسادی لوگ ہیں اپنے آپ کو مسلح سمجھتے ہیں یہ ان کی صفات ہے آگے چل کے فرمایا کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیسے خود ہی گھڑ لیا ہے تو پھر ایسا کرو میاں تم بڑے بڑے شاعر ہو عدیب ہو فنکار ہو خطیب ہو لٹریٹیور ہو نقاد ہو تمہارے کلام پر لوگ بہت واہ واہ کرتے ہیں ایسا کرو تم سورے مل جاؤ اور قرآن مجید کی کسی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے برابط اس جیسی ہے ایک صورت بنا لاؤ اور دیکھو اس کا فیصلہ اپنے ہی لوگوں سے کروالو اپنی بیوی بچوں سے کروالو اپنے قبیلے کے لوگوں سے کروالو ان لوگوں سے کروالو جو تمہارے کلام پر واہ واہ کرتے ہیں تمہارا کلام سن کے سجدے میں گر جاتے ہیں ان کے سامنے ذرا رکھ کے پوچھ لینا کہ آج ایک چھوٹی سے صورت میں یہ لکھ کے آگیا ہوں یہ دیکھو قرآن جیسی ہے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا کبھی نہیں ہو سکے گا کہ خود تمہارے اپنے قبیلے تمہارے اپنی گھرانے کے لوگ تم پر واہ واہ کرنے والے لوگ وہ یہ کہہ دیں کہ تمہارا کلام جو ہے قرآن کے برابر ہے یہ قرآن جیسا ہے کبھی ایسا نہیں ہوگا یہ قرآن کا ایک چیلنج بھی ہے ایک پیش بوئی بھی ہے اور چودہ سو سال کی مدت نے ثابت کر دیا کہ یہ پیش بوئی بھی دوست ثابت ہوئی آگے چل کے قصہ آتا ہے حضرت آدم کی خلافت کا اور اپنیس کا اللہ تعالیٰ نے فرمائے میں اتنا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو حیرت ہوئی فرشتگان کو کہ جناب ہم تو ذکر کرنے والے ہم تو تسبیح کرنے والے لوگ ہیں ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کے خلیفہ آنے کی کیا ضرورت ہے تو ذرا سا ایک دیمنسٹریشن ہو گیا کہ اچھا بھائی کچھ چیزیں ہم بتا رہے ہیں یہ چیزوں کے نام ہیں تمہیں بھی بتا رہے ہیں تمہیں آدم کو بھی بتا رہے ہیں دیکھ لیتے ہیں کون کیسے سمجھتا ہے اور کون سمجھنے کے بعد اس کے بعد میں کیا اس سے استفادہ کرتا ہے کیسے بیان کرتا ہے تو پتا چلا کہ علم کے میدان میں فرشتگان ناک آؤٹ ہو گئے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتا ہاتھ کھڑ کر اور ان کے ذکر فکر ان کی تسبیح تحمید تحلیل عبادت معصومیت وہ ساری دھری کی دھری رہ گئی ایک طرف اور ادھر جس کے بارے میں یہ الزام تھا کیا تو خون خرابہ کرے جا اس کے خون خرابے کے باوجود اس وجہ سے کہ وہ اہل علم ہے اہل مہارت ہے اہل فن ہے اس کو خلافت دے دی گئی آگے بڑھتے ہیں سب کو حکم ہو گیا کہ کہ آدم ہماری تخلیق ہے اس میں روح پھونک دی ہے اپنے روح میں کچھ اس میں پھونک دیا سجدے میں گر جاؤ سب سجدے میں گر جاؤ ہاں ابلیس دی گئے اس میں گا صاحب آنا خیر من میں تو اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نارن خلقتہ من تین آپ نے مجھے آل سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا میں اس سے افضل ہوں ابو خوف تھا اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ سجدے کا حکم دینے والا کون ہے انکار کر دیا اس تک پر کانمِ الکافرین اور ناشکروں میں سے ہو گیا کافرین سے مراد یہاں ناشکرے ہیں اس کیلئے کہ اللہ کے وجود سے تو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا جوڑا مخلت بھی جائے اس کیلئے جیسے آپ نے ہمیں زلیل و رسوہ کر دی جوڑا مخلت ہے تو اس نے حضرت آدم کو اور حضرت حوہ کو بہکایا قسمیں کھائیں تمہارا بہت خیر خواہوں اور یہ درخت جس سے تمہیں روکا گیا ہے جس کا پھلکانہ کھا کے تو دیکھو یہ ہمارا مسئلہ اس دنیا میں بھی حلال چیزیں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں لاکھوں کی تعداد میں اندہ سے اندہ مشروعبات موجود ہیں ہم نے کہا شراب تو پی کے دیں گے چکے تو دیکھیں کیا ہے اور پورا عدب جتنی شراب کی تاریف سے بھرا ہوا ہے اسے گندی چیز کی کسی اور چیز نہیں کوئی دودھ کی تاریف نہیں ہوئی زمزم کی اتنی تاریف نہیں اتنی شراب کی ہو گئے اس لیے کچھ سے روکا گیا پھلکانیہ لباس اتر گیا شاہی خلاد پوشاک اتر گئے پتوں سے اپنا جسم دھانپنے لگے یہاں ایک بات اور بھی بچ کرتوں کہ جب یہ نافرمانی ہوتی ہے لباس اتر جاتا ہے اور معلوم ہوں کہ جن لوگوں کا لباس اترا ہوا ہے جو اپنی ٹھیک طور پر سطر پوشی نہیں کر رہے ہیں صاف معلوم ہوا کہ وہ کسی عذابِ الہی میں کرفتہ رہے ہیں اس لیے کہ عذابِ الہی کی ایک شکل اور ایک صورت اور ایک نشانی یہ ہے کہ خلق لباس معذر لباس اتار دیا جاتا ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں خطاب فرمایا جہود سے ہاں یہاں ایک اہم بات اللہ تعالی نے حضرت آدم کی توبہ خبول فرماتے ہیں حضرت آدم مجالہ دونے لگی غلطی ہو گئی معاف کریں دو باتیں ارس کروں گا کہ یہ شیطان سے بھی غلطی ہوئی صدق کرنے سے انکار کرنے انسان سے غلطی ہوئی پھل کھا لیا لیکن دونوں کی غلطی میں ایک بنیادی فرق ہے انسان کی غلطی جو تھی وہ کمزوری ارادہ پر مبنی تھی ارادہ کا کمزور نکلا لن نجد لہو عزمہ پکہ ارادہ ہم نے نہیں بایا انسان جو غلطی جو گناہ کمزوری ارادہ کی وجہ سے ہو انسان کو فورا اس پر ندامت ہوتی یا فورا وافی مانگتا ہے تو اب بھی قبول وجہ دی لیکن شیطان کا جو گناہ تھا وہ کمزوری ارادہ کی وجہ سے نہیں تھا وہ قبر کی وجہ سے غرور کی وجہ سے نخوت کی وجہ سے انسان دشمنی کی وجہ سے بغض کی وجہ سے تھا اپنے آپ کو ہنہ خیر ہم میں اس سے بہتر ہوں اس بنیاد سے جو گناہ صادر ہوتا ہے اس پر انسان کو ندامت نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ اس کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک سے ایک فلسفہ گھرتا چلا جاتا ہے یہی شیطان میں کی انسان اور شیطان میں بنیادی فرق انسان نے معافی مانگ لی شیطان سے معافی نہیں مانگ لی رن فارغ میں ہوئے جانے سہرگاہی سے اور زاہد ابھی آہنگ تحارت میں نہیں اس کے بعد عزیزہ نے گناہمی بنی اسرائیل سے خطاب ہوتا ہے کہ ہم نے تم پہ یہ یہ نعمتیں کی ہیں لیکن تم نے نعمتوں کی قدر نہیں کی تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اور پھر قرآنی مجید پہلے ہی صورت میں بنی اسرائیل پہ بہت بڑی چار شویط لگاتا ہے کہ انپڑھ لوگ اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتے ہیں اور دل خوش کن باتوں پہ ہی خوش ہے کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے بیٹے ہیں ہمارا تو حساب ہی نہیں ہوگا اور پھر دادو گری ٹونے ٹوٹ کے اس میں پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کے ایمان تک خراب کرتے ہیں ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے کہ لوگ میاں بیوی میں آپ اس میں جھگڑے ہوں فساد دپاؤں اس نے یہ سب باتیں کہنے کے بعد فرمایا کہ انہوں نے دین کی کتابوں میں بھی توریت میں بھی انہوں نے تحریف کر دی تبدیل ہی کر دی اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اس کی وجہ سے ہم نے ان سے امامت چھین لی اور اس کی ایک علامت ہم آگے چل کے بتائیں گے وہ یہ تھا کہ قبلہ بیت المقب سے تحریل ہو کے کعبہ بن گیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين